گورکنات تھانا چھت کے ساکیت نگر میں شنیوار کی رات فرنیچر کے گودام میں اچانک لگی آگ سے چھت میں افراد تفریح مجھ گئی موقع پر پہنچی فائر بریگیٹ کی تیرہ گاڑیوں نے بڑی مہی مشقص سے آگ پر قابو پایا جس کے سمدھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے مکھ اگنی شمن عدکاری دیویند کمار سنگھ نے بتایا کہ ابھی آگ لگنے کے کروڑوں کا پتہ نہیں لگ پایا ہے تثہ نقصان کا بھی آنک لن نہیں ہوا ہے آگ لگنے سے کسی بھی جنہانی کی سوچنا نہیں ہے اس سمدھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے مکھ اگنی شمن عدکاری دی کے سنگھ نے بتایا سام کو سات بج کے نو منٹ پر اسچیو آئرن اور لچھی پور ساکیت نگر میں آگ لگنے کی سوچنا پرابت ہوئی آگ کی سوچنا پرابت ہوتے ہی تین موڈر تھائر انجن گھٹنا سرکلے پرستان ہوئی موقع پر میں بھی پرستان ہوا راستے میں سوچنا ہے اور ملنے لگی جس کو دیکھتے ہوئے جنپت کے جتنی بھی گاڑیاں ہیں جو سب اس ٹیشن پر ترسیل میں کھڑی تھیں سب کو جو ہے کہ گھٹنا سل پہنچ لے گرے نردیسید کیا کے پہنچ کر ہم لوگ تین گاڑیوں کے مدد سے پہلے تو آگ کافی جولنسیل چیز تھا جو وہاں کے پھرنیچر تھے اور پلاسٹک کی کرسیاں تھیں پھوم کے گھڑے تھے جس سے کاراں آچانک آگ پوریچ چاروں طرف فیل چکی تھی اور اس کے سٹے ہوئے کافی اچھے رہیسی مکان تھے جس میں پریوار لوگوں پر رہتا تھا جس کو دیکھتے ہوئے چاروں طرف سے گاڑیوں کو ہمیں لگا کے پہلے پس کو آگ کو گھیل لیا جس سے آگ جو مکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کے سرکھڑکی اور درازے چٹک رہے تھے اس کو پوری طریقے سے کنٹور کر لیا گیا آگ کو بڑھنے سے روک دیا گیا جس سے مکان کو سرچھت بچاتے ہوئے آگ پر بیانے کی کاراوئی پرارم کی گئے کچھ ہی سمیں میں جو جنپر میں جو اور گاڑیاں ہیں سب ہی پہنچ گئے اس پرکار کل تیرہ گاڑیاں گھٹناستر پہ پہنچ گئے اور ساتھ ہی کچھ ہی سمیں میں جلادکاری مہدے اور سسپ مہدے ایس پی سیٹی مہدے ایس ڈی ایم صاحب بھی گھٹناستر پہ پہنچ گئے جن کا کسل مہار درسن پرابت ہوتا رہا کچھ ادھیکاریوں کی کسل مہار درسن سے اور پھائر سروس کے جوانوں دارہ کافی اتھک پریاس کر کے کافی سوج بود سے کیونکہ وہ بہت ہائیلی انفلیبل چیز میں آگ لگی تھی جس کے کاراو کافی بکرار روک دھارا کر چکی تھی اس کو پرتے ہوئے کنٹور کر لیا گیا اور ایسی مکانوں میں جو آگ پھر رہی تھی ان کو پوری طریقے سے روک دیا گیا اگر وہ مکانوں تک پھر جاتی کیونکہ بلکل سٹے ہوئے چاروں طرف مکان بنے ہوئے تھے تو کافی جنہان ہونے کی بھی سمبھانہ تھی اس کو روکتے ہوئے ہائر سروس دوارہ کنٹور کر لیا گیا جس سے کوئی جنہان نہیں ہوئی اور اگل بگل کے جتنے بھی مکان تھے ان کو بھی پورتہ سرچت بچا لیا گیا آگ لگنے کا کارن جو ہے کہ ابھی اسپس نہیں ہو پایا ہے ابھی اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور چھتی کا بھی ان کے دورہ بھی ابھی کوئی آقلن جو ہے اسٹاک بوٹ کے انصار ملان کر گیا ہمیں نہیں دیا گیا اور ہائر سروس دورہ بھی ابھی ان نیچن کر کے جانچ کی جائے گی تبھی چھتی کا واسٹی کا آقلن اور آگ لگنے کے کارن اسپس ہو پائے گا صرف کتنا گھنٹا لگ گیا اور کتنا مساکتا آگ کافی بڑی تھی کیونکہ فوم جو ہوتا ہے یہ پیٹولیوم پروڈکس سے اور پلاسٹک کے دانے بنتے ہیں حالی انفیول تھا جس کے کارن آگ ہائر بیگر پہنچنے سے پہلے جتنی فیل نہیں تھی فیل چکی تھی بیوہا کے پہنچنے کے بعد آگ کا فیل آرک گیا تھا اور کافی تیجی سے بڑھ رہی تھی جس کے کارن جو ہے آگ اس کے بعد ہائر بیگر پہنچنے کے بعد نہیں بڑھ پائی تھوڑی باری سوئی تھی بہت رہت نہیں مل پائی ہے تھوڑا بہت جو سے ہوا ہوگا کیونکہ یہ جو تھی بہت جولن سیل تھا اور کافی ایریام پھیلا ہوا تھا تو تیرا گاڑیاں ہماری لگاتار پانی ڈالتی رہے ہیں بگل میں بیانڈ آئر ہیکٹری تھی اور لچھمی سالونٹ وہاں سے بھی پانی کی آپورتی کھالی گاڑیاں بھر کے آتی رہے اس لئے پانی سے پمپی جاری رکھا گیا اور چار گھنٹے میں آگ کو ہم لوگ پوری طرح سے کنٹرول کر لیا جائے تھے لیکن ٹھیک ایک دم اچھے سے اس کو پوری طرح سے بجھانے میں سمیں لگا کری دو بجے تک ہم لوگ آگ کو پوری طرح سے بجھا دی موسیقی